مولا یا صلی و سلیم دائی من نبا بادا عالا حابی ایک خیر خلقی کون بھی بیم مولا یا صلی و سلیم آخر رمضان میں میں ہوں عامنا کریم ایک بار پھر آپ کے ساتھ ناظرین امجز پروگرام کی طرف ہم جا رہے ہیں اس سے پہلے رمضان مبارک کے حوالے سے میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گی کہ اس ماہ میں ہمیں بہت سارے عجو سواب کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا سہری پر جگانا یہ ایک بہت اچھا عمل ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ہے اگر آپ اس کو نوک کر کے کال کر کے جگاتے ہیں اس کا بہت حجو سواب اس کے ساتھ ساتھ کسی کو افطار کرانا یہ دہیں افطار کرنے والے کو تین گناہ ساتھ حجو سواب ملتا ہے اور جو روزے دار ہوتا ہے اتنے ہی سمجھیں سواب اس کو کہلائے گا جو آپ کو روزے افطار کروا رہا ہے آپ دیکھیں راستے میں مارکٹس میں جس طرح سے فروٹس رسٹروبیشن ہو رہی ہوتی ہے جوسز کے ڈبے پانی کی بوٹلز تو یہ اتنا اچھا عمل ہے ویسے ہی میں نے ایک اور جگہ پر ٹرانسومیشن ہی ہو رہی تھی اس طرح سے تو میں نے دیکھا اس کی ہو اس پاک قائدہ پیٹوں میں افطار نکال کے سرف کر رہی ہیں لوگوں کو خود سے اپنے اون پر منگوانا اور واقعی یہ بہت لوگوں میں ہوتا ہے اچھا اچھا کرنے کا جذبہ لیکن شہر رمضان میں ہم چاہتے ہم پہل کریں ہم سب سے پہلے اگر پلیٹ ہمارے پاس رکھیے کھانے کی تو ہم دوسرے کو دیں اٹھ کر خود بھی کھانے سے پہلے تاکہ اس کا بھی عجو سواب ہمیں ملے تو یہ ساری چیزیں صرف ہمارے اسلام کی ہی خوبصورتی ہیں اور یہ ساری ہم اپنے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی پیروی کرتے ہوئے یہ سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو آگے بڑھائیں اور جتنا کچھ کر سکتے ہیں دوسرے انسان کے لیے جیسے کہ میں کہتی ہوں ہمیشہ جو آپ اپنے لیے سوچتے ہیں وہ دوسرے کے لیے سوچیں اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرح جس کا نام ہے رمضان آپ کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین رمضان آپ کے ساتھ میں میں ہوں آپ کی حوست شائستہ رزا ناظرین رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی اشیخ خردونوش کی قیمتوں میں ہوش بہا اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے عوام رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی شدید عذیت اور مشکلات کا شکار ہوتے ہیں دوسرے ممالک میں اور باقی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے اہم مواقعوں پر چیزیں سستی ہو جاتی ہیں ان کو سبسٹیز ریلیف دیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان میں بالکل الٹا ہے یہاں پر آپ کے اہم مواقعوں میں اور رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں آپ کو جو چیز سستی مل رہی ہے باقی مہینوں میں وہ آپ کو ڈبل ٹرپل ہو کر ملتی ہے اس وقت ہم گلشن کے علاقے میں موجود ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت بزار میں موجود ہیں اور یہاں پر ہم دیکھیں گے اور لوگوں کی رائے جانیں گے کہ آیا ان کو یہاں پر کوئی سبسٹیز مل رہی ہے اسسسٹنٹ کمیشنر کی جاری کردہ ریٹ لیسٹ کیا ہر ٹھیلے والے کے پاس یہاں پر موجود ہے اور وہ کیا مناسب ریٹ میں اپنا فروٹ فروخت کر رہا ہے یا نہیں آئیے السلام علیکم السلام کیسی ہاں پہریہ سے فروٹ لینے آیا جی جی کیسے مل رہے ہیں کیلے ایک سو تیس روے ریٹ لیسٹ سے میچ کر کے لے رہے ہیں ریٹ لیسٹ ایٹی ایٹ ہے ایٹی ایٹ ہے دیکھا ہے ایک منہ مسئلہ یہ کہہ رہے ہیں جو ہمیں پیچھے سے مہنگا مل رہی ہے یعنی سبزی سے اور آپ کتے کا لے رہے ہیں ایک سو تیس کا ایک سو تیس کا دیا ہے آپ نے ان کو کیلہ یہ اسی روپہ ہے یہ تو کہہ رہے ہیں میں نے ایک سو تیس لیا ہے نہیں ایک سو تیس کا نہیں ایک سو بیس میں لے کے گئے لیکن کیلہ دیکھیں اچھا بھلا کیلہ لے کے گئے تیس روپہ واپس دو بس آپ نے کیلے لیا ہے خوبانی کیسے لیا آپ نے سو روپے کی آدھے کلو دیئے آپ نے آڑو کیسے لیا ہے سر ویسے کتنے کا آپ کو پتہ ہے ریڈ لیس میں کتنے کا ہے ایک سو تیس کا ہے آپ ڈیڑ سو کا کیسے دے رہے ہیں ایک تھوڑی ہوتا ہے اول کا دیکھ یہاں پر اول کا ہی بتا رہی ہوں میں مجھے پتہ آپ کے پاس اول کی چیزیں درجہ توم کی چیز تو رکھیں گے نہیں آپ ایک سو تیس کا ہے ایک سو تیس کا ہے ایک سو تیس لگائیں گے ایک درجہ کلو کیسے دیں گے یہ سی روپ ہے وہ سو روپ ہے نوے ہے آپ ہی خاڑی بھیوں میں ہیں یہ لیں درجہ اول یہ لیں درجہ اول آپ بتائیں آپ یہاں فروٹ لنے ہیں میں کلو پھیں لنے آئے ہیں کلو پھیں دے رہے ہیں آپ کو مالنے لوگم نپسہ ویسے دیں گے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں میرےہ آپ نے ایک اور ڈھیلا موجود ہے یہاں پر اب ہم جائیں گے اور یہاں پر ریڈ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ ریڈ لیس کے مطابق چیزیں دے رہے ہیں آپ یہاں فروٹ لینے ہیں جی کیا لے لیا آپ نے لے روزہ کیسے دیا انہوں نے ابھی تو اٹھایا ہے خالی ہم روز اسی سے لیتے ہیں اس ویہا سے زیادہ وہ نہیں ہو رہا میں کیلہ کیسے دے رہے ہیں کیلہ سو روپے کیلہ سو روپے یہ تو اسی روپے کا ہے اسی روپے نہیں ہے چار ہزار روپے پیٹی ہے کیا لہا آپ کا روزہ ہے نہیں روزہ نہیں ہے اور یہ کسے دے رہے ہیں باکھی س demais ہے خوب آنی بھے کہ دے رہے ہیں 3024 1000 خوب آنی بھے کہ ہے بہتا ہے آپ نے 1000 روپے کاٹن ہے کیا آپ نے جو ریڈ لیس جان رہی بھی ہے خوب آنی بھے کہا چھوٹی آلیا ہے میرے پاس 40 روپے کلو آلی بھی ہے نہیں یہ دردچے ہو گھال کی جو اچھی خوبانہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ ریڈلیس سے زیادہ چیزیں بتا رہے ہیں ریڈلیس سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں کل لے آؤں گا لیٹلیس آپ زیادہ پیسے تو بتا رہے ہیں نا جی اگر کیلہ آپ نے بتایا کہ کیلہ سو روپے درجن ہے لیکن ریڈلیس کے مطابق ایٹی ایٹ کا کیلہ ہے ایٹی ایٹ کا وہ چار ہزار روپے کہاں سے پورا کر یہی بات آپ مارکٹ چلے میرے ساتھ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا جی جی چار ہزار روپے آپ یہ دس روپے بیس روپے کا جو منافع لے رہے ہیں آپ کو بتا ہے نا رمضان میں ویسے منافع خوری جو ہے وہ نیکی کا مہینہ ہے میں پورا کماتا ہی نہیں ہو مہینے کا رمضان میں آپ یہاں فروٹ لینے ہیں فروٹ لینے کے لیے ہیں کیلے لینے کے لیے ایدھا میں تو گریب لوگ تو کھائی نہیں سکتے کے لیے تنا مہنگا ہو چکا ہے ایک درجن دو کتنے کہیں آپ بالکل صحیح ریٹ لگائیں گے یہ سر آپ فروٹ لینے ہیں یہاں پہ جی جی فروٹ لینے ہیں مہینے آپ اصل میں یہ ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے پیچھے سے ہی مہنگا آ رہے ہیں تو جو اسسٹنٹ کمیشنر نے ریٹ لیس جاری کیے اس کے مطابق یہ لوگ آپ کو چیزیں نہیں دے رہے ہیں مہنگی چیزیں دے رہے ہیں تو پھر بے مہنگی آپ بس کیا گزار رہا ہے سیب کیسے دے رہے ہیں سیب لالوالے دو سو روپے کیلو دو سو روپے کیلو یہاں تو 110 لکھا ہے یہ چائنہ کا دیکھیں 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 یہ سیب گولڈا ہے نا ایرانی یہ ایرانی سیب دیکھیں یہ باہر کا ایرانی تھوڑا ہے کہاں یوکے کا یہ یہ چائنہ کا چائنہ چائنہ کا دوسر بے گئے جی جی کہاں لکھا ہے ریٹ لیس میں تو موجود ہی نہیں ہے چائنہ کا سیب ان کو پتا ہے ہمارے کو تھوڑی پتا چائنہ کا لکھنا چاہیے تھا نا منافع ہو رہی جائز ہے رمضان میں جائز نہیں ہے نا کہاں لکھا ہے یہ چائنہ کیا نشانی ہے اس کی کہ چائنہ کا سیب ہے چائنہ کا سیب ہے یہ چائنہ کا کہاں لکھا ہے وہ چھوٹ بول رہا ہے چائنہ کا کہاں لکھا ہے سٹیم کا لگی بھی ہے چائنہ کی کہاں سے لگوائیں گے چائنہ جائیں گے منڈی سے منڈی سے لگتی ہے چائنہ کی سٹیم خرید کے لاتے ہیں نا وہ ان کو بولیں گے ان کو بولیں گے سٹیم لگاتے ہیں اسلام علیکم ایک سی دی ہے سر انہوں نے آپ کو کلیا ڈیڑھ سو رپیہ ریڈلیسٹ کا اے سر آپ کی آئی وہ آیا نہیں آج آیا نہیں آج آیا نہیں ہے میرے ہاتھ میں ہے ریڈلیسٹ ریڈلیسٹ کے مطابق ھسی روپے کا کلیہ جواب دیں ڈیڑھ سو رپے میں کیسے بیچ رہے ہیں اتو سر منڈی سمائمہ ک اللہ بیس کے مطابق تو اسی روپے کا کلیہ ہے وہ اپنے دाم پہ بیج رہے ہیں منڈی والے اچھا آپ کے پاس آج کی ریڈلیس نہیں ہے کل کی ہے نہیں کل کی ریڈلیس میں ڈیڑھ سو روپے کا کیلہ تھا نہیں پھر کیسے بیچ رہے ہیں ڈیڑھ سو روپے کا یہ سو روپے بیچ رہے ہیں یہ تھوڑا سا اچھا یہ میرے سامنے آپ سے لے کر کہیں ڈیڑھ سو روپے کا کیلہ ڈیڑھ سو روپے کا کیلہ بیچ ہے آپ نے میرے سامنے رمضان کی آتا ہے آپ لوگ شروع ہو جاتے ہیں شرم نہیں آتی روزہ نہیں ہے آپ کا پیچھے بہت مہنگا روزہ ہے آپ کا روزہ نہیں رکھا جو روزہ دار آرہے ان کو لوٹیں گے آپ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے باجی ادھر منڈی میں بہت مہنگ ہے سیر آپ یہاں پر لینے آئے کیسے دے رہے آپ کو بہت مہنگ ہے بھائی کتنے کا دیئے خیال کر لیا کرے روزہ داروں کا آپ کا روزہ نہیں ہے لیکن دوسروں کا تو روزہ ہے نا پورے ملک میں سستہ ہو جاتا ہے پورے پوری دنیا میں چیزیں سستی ہو جاتی ہے رمضان کے آتے ہیں آپ لوگ شروع ہو جاتے ہیں کیا لگاؤں گے سو روی سو روی سو بیس والا ہے سو روی کون سا آب ہے یہ سندھڑی ہے سندھڑی آسر سندھڑی ریڈ لیسٹ نے ہے سر آپ کی ریڈ لیسٹ کا آیا ریڈ لیسٹ نہیں کیوں نہیں ہے بغیر لیسٹ کے بیچ رہے کیوں بلیش والا آیا نیوانی دیا آپ کے پاس آج کی ریڈ لیسٹ کیوں نہیں ہے لیش نہیں ہے بھائی تو پھر بغیر لیسٹ کے بیچ رہے ہیں روزہ ہے آپ کا ہاں روزہ ہے تو پھر یہ اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہیں کل کی ریڈ لیسٹ ہے آپ کے پاس کل کی ہے کل کی بھی نہیں ہے پرسو کی ہے نہیں پھر ریڈ لیسٹ کے بغیر بیچ رہے ہیں اپنی منمانی کر رہے ہیں روزے میں بھی روزہ رکھ کے بھی نہ اپنا خیال کر رہے ہیں دوسروں کا روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے آپ کا جب منافع ہو رہی کرنی ہے آپ کو تو یہ کسی کا لگا کے کھڑا ہے اور پیسے ہوں کا کسی نے اس کو لے کر دی ہے اور آگے سے اپنے کمیشن لے کے عام بیچ رہے اس کا اپنا مال نہیں ہے یہ یہ کمیشن اجانٹ ہے ٹھیک ہے تو اب تم مجھے کتنے کا دوگے تمہیں اس نے کتنے پتایا کتنے منافع رکھنا اس کے اوپر اس نے بلا سو ایک سو ربے بیجو سو ربے بیجنا ہے لایا کتنے کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بات ہیڈن ہے وہ کتنے کا لائے کتنے کا بیجنا اس کو صرف اس نے ایک ریڈ لیسٹ دے دی ہے کہ سو ربے کا تم نے کم نہیں بیجنا یہ سو ربے کا جس نے لینا ہے وہ لے گا جس نے نہیں لینا لوگوں کی ضرورت ہے لوگ رمضان میں روزہ رکھے بیٹھے ہوئے اور سب نے فروٹ چارٹس بھی کھانی ہے سب کو عام کی بھی ضرورت ہے کے لوگ بھی ضرورت ہے ہر چیز کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو آپ کی کیا کر سکتے ہیں یہ ایسے کتنا کمیشن لیتے ہیں آپ کمیشن تو آپ لیتے ہیں نا مفت میں کھڑے میں آپ دے رہے اس کو پڑھ دے کے حساب سے پیسے دیتا ہے کتنے پیسے دیتا تمہیں میرے 600 روپے دیتا ہے باقی یہ وہ ہم لوگوں سے کما لیتا ہے سب لوگ جتنے بھی لوگ آئے میں روزے میں رمضان کی حالت میں آپ کا بھی روزہ ہے آپ نے کہا لوگ جو یہاں پر آ رہے ہیں ان کا بھی روزہ ہے پھر بھی آپ یہاں پر کھڑے ہوگی کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں یہ صحیح ہے کاروبار کر رہے ہیں اسسٹنٹ کمیشنر نے ایک لیسٹ جاری کی ہے رمضان کی جس کے اوپر ریٹس لکھے میں پھر آپ اپنی مرضی کے ریٹس کیسے دے رہے ہیں اپنی مرضی کے ہی دے رہے ہیں اپنی مرضی کے ہی دے رہے ہیں آپ کو آپ سے میں پوچھوں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سیب کتے روپے کا ہے کون سوالہ سیب ایرانی سیب کتے کا ہے ایرانی ساہب یہ ایک سو اسی روپے کیلہ کیسے کیلہ اس کے آپ مجھے بتائیں نا آپ سبزی فروٹ لائے کے بیٹھے میں پتہ تو ہوگا نا آپ کو چاہا وہ ڈیڑھ سو روپے کے مرے ڈیڑھ سو روپے ہے اسی روپے کہے کیلہ ہوتی ہے منمانی یہ کرتے ہیں آپ اپنی مرضیاں سر کیسے مل رہا ہے فروٹ مہنگا مل رہا ہے مہنگا جو پچاس روپے درجن والا کیلہ ہے وہ ڈیڑھ سو روپے مانگ رہے ہیں شہرمانی چاہیے مسئلہ ہی ہے یا آپ لوگ انٹرویو لیتے رہو گے ان لوگوں سے یا پبلک سر پھارتی رہے یہ کوئی اس مسئلے کا حل نہیں ہے جن اورگنیزیشنز کا یہ کام ہے جو ان کو مینٹین کریں ریٹ لیس چیک کریں یہاں پہ کوئی سوئی پڑی ہے انتظامیاں سوئی پڑی ہے نا تو لوگ تو یہاں پہ ایک ایک کھیلے والے کا سر نہیں پھاڑے گا یا آپ اس میں تو نہیں لڑیں گے ایک دوسرے سے یہ لوگوں کا تو نہیں کام ہے کہ یہ کانون کی امپلیمنٹیشن ان پہ ہم لوگ کروائیں کھڑے ہوکے یا آپ لوگ انٹرویو لے رہے کے کروائیں یہ ہمارا آپ کا کام نہیں ہے کچھ نہیں ہے ابھی آپ نکلیں گے یہاں ہس رہوں گے سب کھڑے ہوئے ایک ہاں مزا چلو اچھا ہے تمہاری فوٹو آگے ٹی وی پہ کہ کوئی حل نہیں ہے اس مسئلے کا جب تک کہ انتظامیاں جس کا کے کام ہے جس کی ڈیوٹی ہے وہ جب تک یہ ڈیوٹی اپنے کاریں گے نہیں وہ بیٹھے ہیں ہیں آرام سے ہر کنڈیشن کے اندر اس وقت ان کے گھروں پہ فروٹ پہنچ بھی کیا ہوگا ان کو کچھ نہیں پتا ہوگا کہ اس وقت سیپ کیا روپے کلو ہے اور کیلہ کیا روپے درجن مارکٹ میں چل رہا ہے کچھ نہیں پتا ہے ان کو انتظامیاں سو رہی ہیں یہ ان کا کام ہے ہم اور آپ یہ ٹی وی چلاتے ہیں کیمرہ اپنا لینس خراب کرتے رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے میں اپنا گھلا خراب کرتا رہوں لوگ آتے رہے ہیں یہاں کھڑے ہوں گے مجمع تھوڑے دب آپ نکل جائیں گے لوگ ادھا ادھر انہوں نے وہی ہس کے وہی ریٹ دینا ہے ان کا ایک ہی متیرہ ہے منڈی سے مہنگا آ رہا ہے یہ انہوں نے ایک ہی پکڑ لیئے بات ہے آپ جا کے چیک کریں گے منڈی میں کیار پہ مل رہا ہے کوئی وہ نہیں صرف ایک بس ایشو بنا لیے جی منڈی میں تو بھائی منڈی میں بھی تو کوئی چیک انڈ بیلنس کرنے والا ہوگا نا وہاں سے اگر ان کو مہنگا دیا جا رہا ہے یہاں پر ان کے پاس لسٹیں موجود ہیں ان کے پاس ریٹ لسٹ موجود نہیں ہے سر ریٹ لسٹ موجود یہ تو منوپلی ہے نا ریٹ لیسٹ کیوں رکھیں گے وہ عوام یہاں پر آتی ہے عوام نے کبھی آ کے یہ نہیں پوچھا کے ریٹ لسٹ کریں یہ عوام کا کام نہیں پوچھنا میں نے کہا نا اس کا مقصد یہ کہ پولیس کا ڈنڈا عوام اپنے ہاتھ میں لے لے پولیس کی پسٹول وہ اپنے ہاتھ میں لے لے عوام آپ گورنمنٹ کو بولیں یہاں پر آ کے چیک کریں یہاں پر ہر چیز بہت مہنگا بیچ رہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پر آپ آ کے دیکھیں گوش سے لے کر ایک چیز آگ لگی ہوئی ہے اور دوسری بات یہ دیکھیں یہ اللیگل بیٹھے ہوئے ہیں سب یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ پلیس یہ گورنمنٹ تک اوپر ادھاروں میں پرچھائیں کہ یہاں پر چیک لسٹ کم از کم چیک لسٹ لگائی ہے آپ ریٹ لسٹ دیکھ کے سامان لیتے ہیں آپ نے اچھا خاصا فروڈ لیا ہے یہاں پر جو دیتے ہیں اسی میں بارگننگ کر لیتے ہیں کتنے کا فروڈ لیا ہے کیلہ کتنے کا لیا ہے جسو روڈ کے لیے ہ peset 스 hired اور کے لئے آپ نے عام یہ 2 سو روڈ لیا ہے آپ Waiting جگھ میں والے لیا 200 روڈ سو روڈ لیاнибудь تین پاویں دو ڈسو روڈ متمین schem یا آم آپ روزہ خوال لیا ہے متمین ہیں نہیں متمین ہیں آپ رمضان میں باقی مہینوں کے نس بچہار رمضان میں سستی چیز ہیں میں کل تک سستی تھے کیلہ کیا آج بت مہنگ جو سارا فروڈ می ہنگا ہو گیا کل شام کوئی میں نے خرید دیتا ہے وہ بھی کافی سستہ دا دائی ایک سو تیس کا ہوگیا کوئی پوچھنے والا ہے دودھ نوے روپے رمضان میں تو انہیں چاہیے کہ ستہ روپے پچھتر ہو جائے وہ تو اور پڑا دیا ایسی بھی ایسی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اکسو اسی کا ملتا ہے آپ کو زیادہ پتا ہے اسسٹینٹ کمیشنر سے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ریٹلس موجود ہے ریٹلس کا ہے دیکھا ہے ریٹلس دیکھا ہے یہاں پر ایرانی سیب کتے کا لکھا ہے سر ایک سو اسی لکھا ہے آپ دو سو کیسے دے رہے ہیں منافع خوری کر رہے ہیں یہ ناظرین آپ سیبو کی حالت دیکھیں جو یہ ایرانی سیب بتا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ بہترین سیب ہے اور یہ جو ان کو یہ ان کا گولڈن ایرانی سیب ہے جو یہ دو سو روپے کا دے رہے ہیں ان کے مطابق حالانکہ اسیسٹنٹ کمیشنر کی ریٹلس کے مطابق یہ ایرانی سیب ایک سو اسی روپے کا ہے رمضان میں جو منافع خوری کرتے ہیں اسے مطمئن ہے آپ چون مطمئن ہے بلکل ناجائز ہو رہا ہے اپڑ سے لے کے نیچے تک کیا ہے تو یہ سسٹم جب تک مطلب ٹھیک نہیں ہوگا نیچے سے تو پر والے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے اسلام علیکم سر علیکم اسلام ایک سو بیس اسی روپے کا ایٹی ایٹ کا تو گریٹلس میں لکھا ہے گریٹلس لگائی بھی بھی ہے آپ نے لگایا ہوا تو ہے تو ایک سو بیس روپے جو مطلب سو روپے اسی روپے کلو جو ملتے ہیں وہ آلک سے چیز ہوتا ہے یہ آلک سے چیز ہوتا ہے تیش کی حساب سے جو ملتے ہیں اس میں گلے وے سڑے بھی آتے ہیں چوٹے بھی آتے ہیں بڑے بھی آتے ہیں اس کو چانٹی کر کے لگاتے ہیں ہم لوگ جب وہاں پر میرے کو خراب چیز ملتے ہیں تو میں اپنے گھر پر لے گی جاؤں ہوں تو بیسنا پڑے گا میرے کو تو اگر آپ وہاں سے خراب چیز ملی ہے تو آپاں یہاں آکر عوام سے اسی روپے کی چیزیں اسو بیس میں بیس کر حساب پورا کریں گے تو کیا گھر ہے ہمارے تو مجبری ہے روزے میں منافق ہو رہی آپ کہہ رہے ہیں مجبوری ہے آپاں پانی لے وے کیا کیسے دے رہے گرما سر سیونٹی سیونٹ لکھا ہوئے غلط لکھا ہوئے غلط لکھا ہوئے اسسٹنٹ کمیشنر نے غلط لکھا ہوئے تو آپ کیوں نہیں لگا ہے اسسٹنٹ کمیشنر غلط نہیں ہے آج کل منڈی میں سو روپے بک رہا ہے آپ منڈی والے کو بتاو سر آپ لوگ کو شرم نہیں آتی ہے شرم بالکل بھی نہیں آتی ہے یہ دیکھیں ناظرین آپ کے سامنے روزے کی آلت میں کھڑے میں ان سے پوچھا دیں کیا آپ کو شرم آتی ہے کہتے ہیں ہمیں بالکل شرم نہیں آتی ہے کتنی ہی میانت کر لو لیکن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سنوائی کوئی نہیں ہے اور جو سننے والے ہیں وہ کمیشن لے کے برابر میں مزہ سے بیٹے میں گھر میں پبلک عوام خوار ہو رہی ہے یہ دیکھیں ناظرین ہم اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں موجود ہے یہاں پر رمضان کا مہینہ ہے اور عوام بالکل مایوس ہو چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم جتنے پرگرام کر لیں جتنی آواز مرضی اٹھا لیں یہاں پر نہ انتظامیہ کو فرق پڑنا ہے نہ ان لوگوں کو جو اس ملک کو چلا رہے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم یہاں پر بجت بازار میں موجود تھے جو کہ صرف نام کا بجت بازار ہے ہم یہاں پر آئے اور ہم نے یہاں پر جاننے کی کوشش کی کہ آیا یہاں پر لوگوں کے پاس ریٹ لسٹ موجود ہیں لیکن یہاں پر دس میں سے صرف ایک یا دو لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ریٹ لسٹ تو موجود ہے لیکن ریٹ لسٹ کے مطابق نہ وہ چیز دیتے ہیں اور وہ اس بات میں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وہ منافع خوری کرتے ہیں روزے کی حالت میں منافع خوری کرتے ہیں اور جب ہم نے عوام سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی تو وہ بلکل مایوس نظر آئے ان کا کہنا ہے کہ جتنے مرضی پروگرامز کر لیے جائیں جتنی مرضی آواز اٹھا لی جائیں ہونا کچھ بھی نہیں ہے وہی ہوگا جو یہ لوگ چاہتے ہیں اور یہ لوگ کرتے ہی رہیں گے کل نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ